السلام علیکم جو لگی ہے چوٹ دل پر اسے کس طرح چھپاؤ کبھی خود ملو تو جانا تمہیں زخم دل دکھاؤ تو نہیں میرا مقدر مجھے یہ خبر ہے لیکن تو نہیں میرا مقدر مجھے یہ خبر ہے لیکن تجھے بھول نہ جو چاہوں تجھے بھول ہی نبا جہا راستوں میں غم کی بڑی تیز آندھیاں ہیں میں دیا محبتوں کا وہاں کس طرح چلاوں میں اپنی دوسری غزم کی کچھ اشار پڑھنا چاہ رہے ہوں اسی کو مختصر مختصر سنا ہوں کیونکہ سننا ہمیں ان کو ہے سنا ہم ایسے ہی رہے رسم کے طور پر اور آپ کے دل کو یاد کی آندھی پلٹ گئی اور آپ کے دل کو یاد کی آندھی پلٹ گئی وہ خواہشوں کی دھول اڑی روح اٹھ گئی احباب نے بھی مل کے اڑایا میرا مزاق احباب نے بھی مل کے اڑایا میرا مزاق کچھ خود میں اپنے آن ہی دنیا سے کٹ گئی کم ہو نہ پائے پرب سے بھی دل کے فاصلے کم ہو نہ پائے پرب سے بھی دل کے فاصلے ایک اجنبی کے ساتھ میری عمر کٹ گئی ایسی درارے وقت نے ڈالی کہ کیا کہوں ایسی درارے وقت نے ڈالی کہ کیا کہوں الفت تمہاری کتنے ہی خانوں میں بڑ گئی بے کیف ساتھوں کی کسافت غموں کی دھول آنکھوں کی رنگ اجڑے میں خود میں سمٹ گئی ایسے لپٹ گئے ہیں اب آسے بے جاں سے ہم ایسے لپٹ گئے ہیں اب آسے بے جاں سے ہم وہموں گماں سے چادرے ایمان پھٹ گئی شکریہ بہت شکریہ خواتین و حضرات آپ کے چیروں پر مسکرات بکھیڑنے کے لیے میں دعوت کلام دے رہا ہوں جناب خارد رضی صاحب کو کیوں تشکلہ ہیں لیکن اب جوشی پیدا کیجئے جناب خواتین و حضرات سب سے پہلے تو اتنا جشن اتنا اچھا ہو رہا ہے جناب بیزادہ قصیم صاحب کے احساس سے جتنی محفیل سجائی جائے وہ کم ہے اور مجھے مشاہرہم جانے کا بہت شوق ہے مجھے اردو اردو کم آتی ہے تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ دوسروں کے شیروں کو جہاں تک ہو سکے اس تمہار پر کہ چھبایا لاکھ بیگم سے چلیں کچھ بھی نہ تدبیریں چھبایا لاکھ بیگم سے چلیں کچھ بھی نہ تدبیریں کبھی ریمہ کے خط نکلے کبھی بیڈیا کی تصویریں کہیں بیڈیا کے خط نکلے کبھی ریمہ کی تصویریں اور جناب شیخ اب تو ہور کی باتیں نہیں کرتے جناب شیخ اب تو ہور کی باتیں نہیں کرتے نکاح مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقریر اور ایک سن لیے کہ چپکے چپکے شیخ جی ایک شب جو میں خانے گئے چپکے چپکے شیخ جی ایک شب جو میں خانے گئے مونڈلی داڑی تھی لیکن پھر بھی پہچانے گئے مونڈلی داڑی تھی لیکن پھر بھی پہچانے گئے اور ذکر جب میں نے کیا بیوہ حسینہ کا وہاں ذکر جب میں نے کیا بیوہ حسینہ کا وہاں ایک ذراسی بات میں برسوں کے یارانے گئے اور ایک سنیئے کہ رفتہ رفتہ وہ میرے مرنے کا سامہ ہو گئی پہلے نہ پھر ہاں پہ ہاں پھر بچوں کی امہ ہو گئی پہلے نہ پھر ہاں پہ ہاں پھر بچوں کی امہ ہو گئی اور پہلے کچھ خجلی ہوئی پہلے کچھ خجلی ہوئی پھر دردے سر بٹا گیا پہلے کچھ خجلی ہوئی پھر دردے سر بڑھتا گیا تیری ظلفیں جس کے شانے پر پریشاں ہو گئی اور ایک آخری بچوں کو کرتے ہیں کہ بیویاں مرتی گئی میں شادیاں کرتا گیا بیویاں مرتی گئی میں شادیاں کرتا گیا مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کیا آسا ہو گئی اور ایک چھوٹی سی نظم سے لیے کہ مدتوں میں نصیب جاگہ ہے مدتوں میں نصیب جاگہ ہے یہ ملاقات رائے گا نہ کر آؤ ان حسین لمبوں کا کچھ رسمی چونڈ لیں ہم بھی اس سے پہلے کہ اپنے میکے سے میری بیوی پلٹ کے آ جائے یہ تھے جناب خالد دیلی صاحب اب میں ہماری تقدیس عدب کے دیرینہ رکن ہیں احمد شاہ غزالی صاحب میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف نہیں اسلام علیکم ایک کتا اور ایک غزل کے کچھ اشارتان انہوں سے پڑھ لیں محبت ہے تو رسوائی بہت ہے محبت ہے تو رسوائی بہت ہے اسے یہ بات سمجھائی بہت ہے اسے یہ بات سمجھائی بہت ہے وہ عدالت ایک ہے ایسی کی جس میں وہ عدالت ایک ہے ایسی کی جس میں فقیروں کی بھی شنوائی بہت ہے فقیروں کی بھی شنوائی بہت ہے مرغزل کے اشارتان انہوں سے ذرا بھی اگر تم کو احساس ہوتا تو قسم و قوادوں کا کچھ پاس ہوتا تو قسم و قوادوں کا کچھ پاس ہوتا ہر ایک لمحہ جیتا میں صدیوں کی سورت ہر ایک لمحہ جیتا میں صدیوں کی سورت وہ گھر میری دھڑکن میری سانس ہوتا وہ گھر میری دھڑکن میری سانس ہوتا چھے رس کیا ہے فراق اور وصل دونوں کرتے ہیں بے کل فراق اور وصل دونوں کرتے ہیں بے کل ہمیں کاش موسم کوئی راس ہوتا ہمیں کاش موسم کوئی راس ہوتا میری تشنگی مجھ کو سیراب کرتی وہی ہوتا ساگر وہی ہوتا ساگر وہی پیاس ہوتا مجھے پتھروں سے شغف ہے غزالی مجھے پتھروں سے شغف ہے غزالی کہ اکثر انہی میں حیال ماس ہوتا کہ اکثر انہی میں حیال ماس ہوتا ذرا بھی اگر تم کو احساس ہوتا تو قسم و قوادوں کا پاس ہوتا بہت شکریہ اب جس شخصیت میں دعوت کلام دے رہا ہوں ایک شاعر سماجی کارکن محفلوں کی جان ہیوسٹن میں 35 سال سے مقیم فرائی کاموں میں برچڑ کر حصہ لینے والے جناب سلمان جلالی صاحب فرائی کاموا پیرزادہ قاسم صاحب کشامدید سلام علیکم سلام علیکم برکتول اللہ سب سے پہلے میں پیرزادہ قاسم صاحب کو خشامدید کہتا ہوں یہ میرے ساتھ بہت پرانی یاد اللہ ہے اور کراچی انویسٹری میں یہ بائیو کیمسٹری میں تھے اوپر اور میں کیمسٹری میں تھا یہ ایک سال جونئر تھے مجھ سے ماشاءاللہ ویلکم تو بہت خوشی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے غزل کے چند اشار برداشت کر لیجئے اور یہ شاید نئی ہے تو اس لیے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ وہ اردو انگلیش کا سناتے رہتے ہیں تمہاری یاد سے دل ہم کلام رہتا ہے تمہاری یاد سے دل ہم کلام رہتا ہے اور اسی نشے میں تمہارا غلام رہتا ہے اور اسی نشے میں تمہارا غلام رہتا ہے وہ شامِ غم ہو کہ صبحِ وسالِ تنہائی وہ شامِ غم ہو کہ صبحِ وسالِ تنہائی میرے لبوں پہ تمہارا ہی نام رہتا ہے اور بس ایک چہرہ نظر میں بسائے پھرتا ہوں بس ایک چہرہ نظر میں بسائے پھرتا ہوں فقط یہ کام میرا صبح و شام رہتا ہے وہیں تو رکتی ہیں جا کر حد محبت کی جہاں سے چار قدم انتقام رہتا ہے اور شرسنیے مکان خالی ہوا لوگ سب سدھار گئے مکان خالی ہوا لوگ سب سدھار گئے اداس میرے اداس گھر میں یہ عالی مقام رہتا ہے اور چراغِ دل کو جلاتے ہیں شامِ وحشت میں چراغِ دل کو جلاتے ہیں شامِ وحشت میں بچھڑ کے تم سے یہی احتمام رہتا ہے بچھڑ کے تم سے یہی احتمام رہتا ہے اور بہت سی باتیں سنائیں تمہیں محبت کی تمہیں سنانے کو بس ایک کلام رہتا ہے اور تمہارا چہرہی چاروں طرف ہے اس گھر میں تمہارا چہرہی چاروں طرف ہے اس گھر میں میرا وجود تو بس خام خام رہتا ہے میرا وجود تو بس خام خام رہتا ہے تمام دن تو گزرتا ہے تیری فرقت میں تمام دن تو گزرتا ہے تیری فرقت میں اور سنا ہے شب کو بڑا تام جھام رہتا ہے سنا ہے شب کو بڑا تام جھام اور مقتاز ہے جلالی نام کی تختی فقط لگی ہے وہاں جلالی نام کی تختی فقط لگی ہے وہاں جو گھر میں رہتا ہے صبح نہ شام رہتا ہے اور تمہاری یاد سے دل ہم کلام رہتا ہے اسی نشے میں تمہارا غلام رہتا ہے یہ تے جناب سلمان فاجی سلمان صاحب خواتین و حضرات ہمارے درمیان کونسلر جنرل جناب افزار مہموس صاحب موجود ہیں میں انہیں تقدیس سلم کی طرف سے خوش کروں